ہم نے پاکستان میں اپنے ایک دوست کو فون کیا پوچھا کیا چل رہا ہے بولے چھ ستمبر ہے یوم دفاع چل رہا ہے یوم دفاع واہ صحاب واہ پاکستانی فوج بھی کیا باکمال فوج ہے نہیں نہیں میں جنگی کاوشوں کی بات نہیں کر رہا جناب میں تو پاکستانی فوج کے اس کمال کی بات کر رہا ہوں جو ان کو جھوٹ کو سچ دکھانے میں حاصل ہے سنیے یکم ستمبر انیس سو پہسٹھ کو پاکستانی فوجیوں نے سادہ لباس میں جمہو کشمیر میں گھس کر وادی میں ایک مصنوعی بغاوت اکسانے کی کوشش کی وہ تو بھلا ہو صاحب ہمارے مقامی لوگوں کا جنہوں نے ان اجنبیوں کو دیکھ لیا اور ایک نے بھا کر قریبی سینہ پوسٹ پر خبر دی کہ بڑی تعداد میں سادہ لباس میں بندوق بردار ان کے گھوں میں یوں گھوم رہے ہیں جیسے وہ دلی کے لودی گارڈن میں ٹہل رہے ہوں اور رہے نام رام کا صاحب ہماری سینہ پہنچ گئی اور ان گز بیٹھیوں کو وہ مارا وہ مارا کہ بس کچھ نہ پوچھئے پاکستانی فوجیوں کا خیال تھا کہ وہ اکھنور بریج پر قبضہ کر کے کشمیر اور بھارت کا زمینی راستہ کار دیں گے یہ پلان فیل ہو گیا تب دوسرا پلان یعنی پلان بھی شروع کیا گیا اسی کو تو آپریشن گرینڈ سلیم کہا گیا مقصد یہ تھا کہ جالی بنیادوں پر کشمیر میں ہنگامہ کیا جائے اور بھارتی سینہ کو عام لوگوں پر گولیاں برسانے پر مجبور کیا جائے یوں پاکستان اقوام متحدہ جی جی وہی یونائٹیڈ نیشنز میں بھارت کو گندہ کرے لیکن اس وقت کے ہمارے پردان منتری لال بہادر شاستری نے شاترانہ حکمت عملی اختیار کرتے ہوئے لہور اور سیالکورٹ پر دوسرا جنگی محاز جی جی وہی وار فرنٹ کھول دیا سترہ دن میں پاکستان کی فوج کی چیخیں نکل گئیں اور انہوں نے ہتھیار ڈال دئیے اب بتائیے صاحب اس میں پاکستان کا دفاع کہاں ہے اور بھارتی حملہ یعنی جارہیت جی جی وہی اگریشن کہاں ہے دفاع تو حملہ آور کے خلاف ہوتا ہے یہی تو پاکستانی فوج کا کمال ہے صاحب کہ جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ بنا دینا لہٰذا ہر سال چھ ستمبر کو پاکستانی عوام کو بتایا جاتا ہے کہ بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا تھا لیکن پاکستان نے بھارت کے دان کھٹے کر دیئے ارے کیا مزائکہ ہے اگر خوش فہمی بکتی ہے سب کا دھندہ چلتا ہے اقبال کی خودی بھی برقرار رہتی ہے اور وردی والوں کا جنگی وقار بھی لیکن اس میں ہم پاکستانی مقبوضہ جمہو کشمیر اور پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان والوں کا کبارہ ہو گیا صاحب ہمارے غدار کشمیری لیڈروں نے ہماری خودی پاکستان کے پاس گروی رکھ کر صدارتیں اور وزارتیں حاصل کر لی اور ہمارے قومی وقار کو پاکستان کے جھنڈے میں لپیٹ دیا لیکن سنا ہے اب پاکستان کے ہاتھوں ہماری غلامی کے دن پورے ہونے والے ہیں سب کہہ رہے ہیں ہم واپس اپنی ماتر بھومی میں شامل ہو جائیں گے سنا ہے دلی کی راج دھانی پر مودی جی کی سرکار ہماری نجات میں لگی ہوئی ہے سب کہہ رہے ہیں مودی ہے تو ممکن ہے اور چھ ستمبر اور بارہ اکتوبر یہ سب الٹ پلٹ ہونے والا ہے یہی سن رہے ہیں کہ مودی سرکار کچھ کرے گی ہمارا یوم دفاع کے نام پر منائے جانے والا یہ دن ہماری بختی کا دن ہے آخر ہم کب تک مناتے رہیں گے اور اس فوج کو مناتے ہوئے دیکھیں گے